اسلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں سارے دوست بھائی مجھے امید ہے کہ آپ سارے خیلیہ تھے ہوں گے تو فرینٹس آج ہم نیا مونپوپک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے گی ننیو گی ننیو تو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا چنائوں مونپوپک تو مجھے امید ہے کہ آپ دوست کو نے پریکٹس کی ہوئی جنہوں نے بھی ویڈیو دیکھی تو اس کی پریکٹس کریں بولنے کی ٹرائی کریں لکھ کے تو اس سے آپ کی انگلی لینگوی جو ہے وہ بڑی امپرووب ہوگی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بولنے میں اور سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی تو فرینٹس آئیں آج ہم ایک نیا مونپوپک میں آپ کو بتاؤں گا جس کا نام ہے گی ننیو گی ننیو گی ننیو گی ننیو کا پہلے آپ کو بتا دوں کہ مطلب کیا ہے تاکہ آپ کو میں جب نیسٹ بتاؤں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو دیکھیں فرینٹس گی ننیو جو ہوتا ہے یہ نا کے مینوں میں آتا ہے یعنی کہ نہیں ٹھیک ہے فرینٹس اس کی ماہب کو اردو میں مثال بتاتا ہوں پھر تین چار مثالیں میں وائٹ بول پر سمجھا ہوں گا جیسے کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ اللی ہم کمال چھارہ شنیوں کے آپ ہم کمال پڑی ہے چیبہ ہوتے ہو تو میں کہوں گا چھارہ کی ننیو ابھی آج ایک تو مانی بچھو کم نہیں تھا کہ یا آج ایک تو مانی بچھو کہے ہو ابھی بہت کم ہے یعنی کہ اس کو کہنا کسی کی بات کو کہنا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت دیکھتا ہے تو ماں کہتا ہے کہ یپ کی ننیو ماری نامو مانی اندر اس ہو خوبصورت نہیں ہے بات نہیں مانتا مجھے تو ڈار لگا رہتا ہے یا آپ سوال یا فکرے میں بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ اوجے چھو مال چھلپ ہونے سوئے کہ آپ نے گزرے ہوئے کل جو ہے وہ ویکینڈ ہے صحیح گزاری تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں اس طرح کے کام کی وجہ سے اس طرح ہو گیا جیسے آپ کہیں گے کہ چھلپ ہونے کی ننیوں کہ میں نے صحیح نہیں گزاری ایڈی فاپاس ہو اوڈی تو آنکھا سوئے ہو کام مسروف ہونے کی وجہ سے کہیں بھی نہیں جا سکا یہ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے گی ننیوں کو ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھاؤں گا تو آپ اس کے بھی فکرے بنائیں پریکٹس کریں اور بولیں کوئی آپ سے سوال کریں اس کو گی ننیوں کا استعمال کر کے استعمال کریں تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے زبان سیکھی ہوئی ہے میں نے جب جب یہ فکروں کو باہر بولتے ہوئے استعمال کی ہے تو وہ واقعی کہتے ہیں کہ آپ نے زبان پڑھی ہوئی ہے تو ان کا استعمال کریں تو فرنز آئیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل بتا دوں یہ میرے چینل کا نام ہے کورین ٹیک ٹونٹی فور ہے تو یہ جنہوں بھائیں انہیں ابھی سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کیونکہ بہت سارے دوست جو ہے وہ ابھی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملا چینل ہے ابھی ویڈیو جب جوں جوں میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ دوست آرہے ہیں کافی کمنٹ میں آپ دیکھتے ہوں کہ اور مجھے وارس صاحبے بھی دوست پرسنل ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ سے درخواستہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں تو ابھی ہم آتے ہیں جو ہے وہ منفوب کی طرف منفوب ہے جس کے معنی ہم نہیں یعنی کہ نہیں میں یہ آتا ہے لیکن ہاں یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ فکرے کو جوڑنا ہے ایک فکرہ مسئلہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ یہ کام نہیں ہے اس طرح ہے یعنی کہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے فکرے کو آپ نے ضرور دو فکروں میں جوڑنا ہے تو یہ بھی پرینز ہے تھونگسا اور ہیونگ یونگسا میں استعمال ہو کا تھونگسا کہتے ہیں بھرپ کو اور ہیونگسا یہ کسی چیز کی صفت ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تھونگسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا سونا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو وہ تھونگسا میں آتا ہے بھرپ وہ بھرپ ہوتی ہے اور یہ جو ہونگ یونگسا ہے یہ ہوتی ہے کسی چیز کی صفت ہے خوبصورت ہے بد صورت ہے اچھا بورا لمبا چھوٹا ٹھیک ہے نا فرینزے تو یہ ساری صفت ہوتی ہیں تو آئیں ذرا بھی آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہنگوکورل چھارہ شی نہیں ہو بڑیا چیزو بان بولتے ہو تو فرینزے دیکھیں آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ جو چھارے ہے نا اس کو آپ نے کرنا ہے چھار ہاگی نہیں ہو کیا ہو گیا چھار ہاگی نہیں ہو کہ صحیح نہیں ہے آجک تو مانی بچھو گئی ہو بچھو گئی ہو یا بچھو خامنی دا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو فرینز اس کا بھی کیا مطلب بنے گا اس نے کہا کہ ہنگوکورل چھارہ شی نہیں ہو کہ آپ کوریر زبان اچھی بول دو تو میں نے کیا کہا چھار ہاگی نہیں ہو صحیح نہیں جانتا صحیح نہیں بتا آجک تو ابھی بھی مانی بہت زیادہ بچھو گئی ہو یا بچھو خامنی دا کام ہے تھوڑی بچھو کہتے ہیں کمی کو تو فرینز میں ابھی آپ کو ایک چیز بتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ چیزوں کو گر رہے ہیں نا مثال کے طور پر ابھی آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کی چیزوں میں کمی آگئی ہے تو ادھر آپ نے یہ بچھو گئی نہیں استعمال کرنا یہ جس طرح میں نے آپ کو فکرے میں بتا ہے کہ دیکھیں کی کمی ہے تو یہ اس طرح کے فکروں میں استعمال ہوگا وہ جو کمی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لفظ ہے موجارہ موجارہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں موجارہ یہ اس طرح استعمال ہوگا موجارہ ایکوت ہے تھل ایکوت ہے لفظ ہے یہ جو بچھوگ ہے اور اس کے بعد ایکوت ہے تھل یہ جو لفظ ہے تھل تھل ہوتا ہے پیسوں میں مثال کے طور پر ابھی آپ نے کوئی مارکیٹ میں چیز لی ہے تو ساممانن بنی ہے تو اس نے آپ سے ایمان و اچھوڑن وصول کی ہے تو آپ کیا کہیں گے ادھر کہ اچھوڑن تھل پھاتس ہوئی اچھوڑن تھل پھاتس ہوئی کہ آپ نے پانچھن کم لیا ہے ادھر آپ نے موجارہ نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے نا تو ایک یہ نیچ ہے بچھوگ یہ بھی کمی کو کہتے ہیں یہ تینوں کا جو مطلب ہے نا یہ کام میں آتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ کو اس طرح پیسوں میں آپ نے تھل استعمال کرنا ہے اگر آپ نے کسی سے کم لے لیا ہے یا آپ سے کسی نے کم لے لیا ہے تو آپ اتنے پیسوں کا نام لے کے تھل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح استعمال ہوگا تو یہ آپ کو گینننیوں کی سمجھ آگئی ہوگی میں بھی آپ کو یہ در سے بتاتا ہوں ای کا نمو جیپکے سنگیت نہیں ای کا نمو ای کا نمو جیپکے سنگیت نہیں ای کا نمو جیپکے سنگیت نہیں ای کا نمو جیپکے سنگیت نہیں اس نے کہا کہ آپ کا بچہ بڑا خوبصورت دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس سے آگے کیا کہے کہا کہ اچھا فرین میں آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی لفظ ہے اگر کوئی ہادہ آگیا خونگبو ہادہ یہ ورب ہے تو اسی طرح جیسے موکتہ موکتہ بس آپ نے نا موکتہ اس سے آگے اور اگر ہادہ آیا تو ہاں ختم کر کے ہاں گیت نہیں اس میں آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی کہ گیت نہیں کوئی اس کو کسی استعمال کرنا بس آپ نے یہی پہ دا لفظ ہوتا ہے یہ پہ دا کے آگے دا ختم کیا اور گیت نہیں لگا دینا اس نے کہا کہ یہ پہ سنگیت نہیں ہے آپ کا بیٹا بڑا خوبصورت دیکھ رہا ہے تو کیا کہا اس نے یہ پہ گیت نہیں ہے ابھی آپ اس کے سامنے یہ لازمی نہیں کہ جو بھوک پہ لگا ہوا ہے کہ خوکچنگ یہ ہے یعنی کہ کیا کہا اس نے کہ یہ بات نہیں مانتا اس سے مجھے بڑا ڈار لگا رہیتا ہے یا ڈار ہے فرین تو فرینز آگے ابھی آپ اس طرح جو ہے جتنے مرضی فکر بنائیں میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں کہ اس نے نیچے لگا ہوا ہے کہ چھومل چھالپونے سوئے مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہا تھا کہ چھومل چھالپونے سوئے تو آپ کہیں گے چھالپونے کی ننیو صحیح نہیں بے جی ٹھیک ہے نا مسال کے طور پر میں یہ بھی آپ کو فکرہ بتا دیتا ہوں کہ چھومل چھالپونے سوئے ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ چھومل چھالپونے سوئے آپ نے بھی کیا رہا ہے صحیح گزاری ہے تو آپ کیا کہیں گے چھالپونے گے کی ننیو کہ یہ صحیح نہیں گزاری ابھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایری بھاپاس ہو علمان ہیسس ہو ہو یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھونکھاں کی آنچو آس ہو چھوے مان ہیسس ہو ہو کوئی بھی آپ فکرہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ صحیح نہیں بے جی میرا جو ہے نا جسم ٹھیک نہیں تھا میں بیمار تھا اس لیے گھر میں ہی رہا تھا مانسوش ہے موسیقی 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 چیبے مانی سر یا کہا کہ اس نے پوچھا کہ چو مال چھل پونے سر یا کہ آپ نے بھی کہا کہ چھل پونے کیا؟ صحیح نہیں گزاری کھن کھنکھاں کی آنسو آسا ہو کہ میرا جو اینا جسم چھا ہونے کی وجہ سے چیبے مانی سر یا کہ میں گر میں ہی رہا تھا تو یہ تا گیننیا کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ گیننیا کا منپوپ تھا تو اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ فکرے بنا ہے سنے آپ کسی کو بھی گیننیا کا استعمال کریں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ منفب بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا کئی منفب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب جیسے تیم انہیں ابھی در آگیا ہے کہ چھوہ سو انچھوہ سو ناسا ہی ہونے کی وجہ سے نراغو تو یہ فرینڈز ہے بہت سارا ایسے منفب ہوتے ہیں جن کے مطلب ایک جیسے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں میں آتے ہیں کچھ ہاں میں آتے ہیں کچھ موقع کی مناسبہ سے استعمال ہوتے ہیں ہم سارے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو یہ آت کی ویڈیو آپ کی مکمل ہو گئی ہے تو دوستو سے شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ